زندگی میں رسک لینا سیکھو اگر تم جیتے تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو اور اگر تم ہار بھی گئے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے زندگی میں کبھی اداس مت ہونا کبھی بھی کسی بھی بات پر نراش مت ہونا یہ زندگی تو ایک شنگھرس ہے اسی لیے کبھی اپنے جینے کا انداز نہ تھو ان لوگوں کے سامنے ہمیشہ خوش رہو جو تمہیں پسند نہیں کرتے کیونکہ تمہاری خوشی انہیں جیتے جی مار دے گی پریشان مت ہوا کرو لوگوں کی باتوں سے کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے اس انسان کی شکتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس شکتی کے ساتھ شہن سکتی بھی ہو چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا اور ٹوٹے من سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا یاد رکھنا سپنے اگر تمہارے ہیں تو پورا بھی تم ہی کروگے نہ حالات تمہارے حساب سے ہوں گے اور نہ لوگ لوگ آپ کی باتوں کا تب تک یقین نہیں کرتے جب تک آپ کا ریزلٹ انہیں ہلا کر نہ رکھیں جو اپنے قدموں کی قابلیت پر وشواس رکھتے ہیں وہی اکثر منزل پر پہنچتے ہیں اگر سچ میں کسی کی مدد کرنے کی اچھا ہوگا تو راستے اپنے آپ نکھ آگے ہیں تھوڑی برائی بھی ہونا ضروری ہے ہر روز تعریف ہی ملے گی تو آگے کیسے بڑھو گے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہوگے تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوٹے ہیں یادی زندگی میں کچھ پانا ہے تو اپنے طریقے بدلو ارادے نہیں ڈر مجھے بھی لگا فاصلہ دیکھ کر پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر خود بخود میرے نزدیک آتی گئی منزل میرا حوصلہ میرا وشواس دیکھ کر حوصلے کے ترکش میں وہ تیر زندہ رکھ ہار جاؤ چاہے زندگی میں سب کچھ لیکن پھر جینے کی امید زندہ رکھ سائکولوجی کے انسار مانا جاتا ہے کہ بھارت کی عورتوں کو اندھیرے میں سمبند بنانے سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے موسیقی موسیقی